محیم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ تین آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں معلومات لینے کے لئے تو جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور معمولات کے بارے میں بتایا گیا تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کے تو اگلی پچھلے سب خطائیں معاف ہیں ہم اس سے بھی زیادہ عبادت کریں گے ایک شخص نے کہا اما انا فعصوم فلا افطر میں ہمیشہ روزے رکھوں گا کبھی بھی ناغا نہیں کروں گا دوسرے صحابی نے کہا اصلی ولا ارقد میں پوری پوری رات نمازیں پڑھا کروں گا کبھی آرام نہیں کروں گا اور تیسرے صحابی نے کہا اعتذل النساء پوری زندگی دین کی خدمت کروں گا نکاح نہیں کروں گا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بتایا تین افراد ایسے کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انا میں تو اصلی و ارقد نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں اصوم و افتر روزے بھی رکھتا ہوں اور ناغے بھی رکھتا ہوں صحت کا خیال بھی کرتا ہوں و اتزوج النساء اور نکاح بھی کرتا ہوں فمرغیبان سنتی فلیس منی جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ کا پتہ چلتا ہے اعتدال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بھی اعتدال سے کام لیا ہے پوری دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے بیوی بچوں سے دسبردار ہو کر اور سارے کام سے بے غم ہو کر انسان صرف عبادت میں لگ جائے تو ہماری شریعت نے اس طرز زندگی کو پسند نہیں کیا دنیا میں ہے تو شادی بھی کرنی پڑے گی اولاد بھی ہوگی ان بچوں کی فگرے بھی ہیں پھر اپنی صحت کا خیال بھی ہے اتنے روزے رکھے پابندی کے ساتھ کہ صحت خراب ہونا شروع ہو گئی بیمار ہو گیا دوسروں پہ بوجھ بن گیا ان چیزوں کو شریعت نے پسند نہیں کیا اسی طرح رات کو تحجد پڑ رہا ہے تو پڑتا ہی چلا جا رہا ہے دماغ خراب ہونا شروع ہو گیا اس کا نیند ہی نہیں ہو رہی ہے صبح آفس جا رہا ہے تو آنکھیں سرخ لوگ کہہ رہے ہیں خیریت کوئی کوئی خدا نہ خواستہ کیا کھایا ہوئے کوئی تمباکو زیادہ کھا لیا کیا کھا لیا جو آنکھیں لال ہو گئے تو ایسی زندگی کو شریعت نے پسند نہیں کیا ایک صحابیہ نے رات کو تحجد میں ان کو نیند آتی تھی تو انہوں نے اپنی چوٹی چھت سے باندھ لی کہ جیسے ہی نیند کا جھٹکہ آئے گا نا تو وہ چوٹی اوپر ہوگی تو ایک دم آنکھ کھل جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اور فرمایا ہے نماز میں جب نین آنا شروع ہو جائے آرام کر لو سو جاؤ جب تھکاوٹ دور ہو جائے تو پھر نماز پڑھو البتہ یہ اس نیند کے بارے میں ہے جو تھکاوٹ کی وجہ سے ہو تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ رہی ہے تو سو جائے اٹھ کے نماز پڑھ لے اور بعض دفعہ نیند تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں آتی ویسے ہی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جیسے ابھی بھی ماشاءاللہ بہت سے سو رہے ہیں نظر آ رہے ہیں مجھے ٹھیک ہے تو بعض کی عادت ہوتی ہے جہاں بیٹھتے ہیں سو جاتے ہیں نماز میں نیت باندھی سو گئے تو وہ تھکاوٹ والی نیند نہیں ہے وہ سستی والی نیند ہے اگر سستی کی وجہ سے نیند آ رہی ہے اس کو تو برداشت کرنا چاہیے نماز میں مشغول رہنا چاہیے کیونکہ اگر سستی کی وجہ سے نیند کی وجہ سے بھی نماز چھوڑیں گے پھر تو ساری زندگی سوتے ہی رہیں گے کوئی بھی کام نہیں کریں گے لیکن ایک نیند وہ ہوتی ہے جو تھکاوٹ کی وجہ سے ہوتی ہے دن بھر محنت مزدوری ہے یا سونے کا وقت نہیں ملا تو اب یہ ہے کہ اتنا تھک گیا ہے کہ اب اگر نماز میں جھوم رہا ہے تو اللہ کے نبی نے ترغیب دی وہی کچھ دیر آرام کر لو سو جاؤ تو یہ اعتدال ہے اعتدال بجہ کیا ہے سب سے پہلے دماغ کی حفاظت کرنی ہے زیادہ عبادت جس میں انسان آرام کا خیال نہ کرے بیوی بچوں کے ساتھ وقت نہ دے ان کو تو اس سے انسان کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ جو میں کہتا ہوں نا روحانی علاج والے تقریبا سارے ہی پاگل ہوتے ہیں چاہے نیک بھی نیک ہونے کے باوجود پاگل ہوتے ہیں بجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے جنات کو قابو میں کرنے کے وظیفے ہوئی اس طرح آپ کے اتنے وظیفے انہوں نے کیے ہوتے ہیں چلے ولے کاٹے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے بہکی بہکی باتیں شروع کر دیتے ہیں پھر ان کو کچھ نہیں بھی ہوتا تو ان کو نظر آتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو نظر آئے گا آپ پہ اتنے چھڑائل اتنی جن اتنے حالانکہ بڑے نیک بزرگ بھی ہیں ان میں اچھے نیک پریزگار لوگ بھی ہوتے ہیں مگر یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اچھے اچھے نیک لوگوں کا دماغی توازن خراب ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا مگر ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے وجہ کیا ہے کہ وہ اتنے چلے کاٹے اتنے وظیفے کیے کہ اس سے دماغ خراب ہو گیا تو شریعت نے عبادات کے معاملے میں اعتدال کی درغیب دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت البتہ فرائض واجبات میں نہیں وہ پورے کرنے ہیں اب کوئی کہے میں رمضان کا روزہ رکھوں گا تو صحت میری تھوڑی سی متاثر ہوگی تو وہ تو سب کی متاثر ہوتی ہے فرض تو کرنا ہی ہے وہ تو بہرحال ادا کرنا ہے یہ نوافل کے بارے میں ہے بیوی بچوں کو بھی وقت دینا چاہیے ایک صحابی ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ اور حضرت سلمان فارسی کے درمیان مواخات قائم کی جو صحابی ہجرت کر کے گئے تھے نا مدینہ سے مکہ سے تو مدینہ میں جو انسار صحابی تھے ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کہ بھئی ایک ایک صحابی کے حوالے کر دیا یہ اپنے ساتھ رکھیں تو حضرت سلمان فارسی ان کے حوالے حضرت ابو دردہ کو کیا گیا کہ یہ آپ کے مہمان ہیں آپ کے گھر رہیں گے ہجرت کر کے آئیں تو حضرت ابو دردہ بھی اور ان کی زوجہ بھی حضرت سلمان فارسی کے گھر میں رہتے تھے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ آئے تو دیکھا کہ حضرت اس وقت پردے کے حکام نازل نہیں ہوئے تھے تو دیکھا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زوجہ ہیں وہ بلکل ایسے پرانے کپڑے پہنتی ہیں میلے کچھلے ہوتا ہے نا شریعت میں حکم ہے بھئی عورت شہر کے لیے زینت اختیار کرے اچھے کپڑے پہنے تو وہ دیکھتے تھے کہ حضرت ابو دردہ کی جو زوجہ ہیں وہ ایسے پرانے کپڑے تو انہوں نے ایک دن پوچھا کہ بھئی تم آپ ایسے کپڑے کیوں پہنتی ہیں آپ کے شہر ہیں شادی شدہ ہیں آپ انہوں نے کہا میرے شہر کو آخرت کی اتنی فکر ہے کہ ان کو بیوی میں کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں ہر وقت آخرت کی فکر میں ہے اور اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں تو زینت تو میں اپنے شہر کے لیے اختیار کروں وہ شہر ہی دیکھتے ہی نہیں ہے میری طرف نظر اٹھا کے تو مجھے کیا ضرورت حضی اللہ تعالی عنہو نے حضرت سلمان فارسی نے ان کے لیے کھانا بنایا کھانا رکھا سامنے تو حضرت ابو دردہ نے فرمایا میرا روزہ ہے فرمایا اللہ کی قسم اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں کھاؤں گے پہلے ان کا روزہ توڑوایا جو نفلی روزہ تھا مہمان کے کہنے پر یا میزمان کے کہنے پر نفلی روزہ توڑنا جائز ہے فرض نہ توڑ دیں ساٹھ روزے رکھنے پڑتے ہیں فرض روزہ توڑ گے پھر جب رات کا وقت آیا تو حضرت ابو دردہ مسلے پہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا آرام کریں سو جائیں اب چونکہ مہمان تھے میزبان کی بات تو ماننا پڑتی ہے سو گئے تھوڑی دیرے میں پھر اٹھے تحجد کے لیے پھر لٹا دی ان کا فرمایا بھی سو جائیں اور آرام کریں یہاں تک کہ آخری حصے میں اٹھے تو حضرت سلمان فارسی بھی اٹھے اور وہ بھی فرمایا پڑھیں نماز آرام ہو گیا اب نماز پڑھیں اس کے بعد حضرت سلمان فارسی نے فرمایا اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقَّ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَّ آپ کی بیوی کا بھی آپ پر حق ہے کچھ اس کی طرف بھی توجہ کریں وہ بھی شادی ہو کے رخصتی ہو کے آئی ہے اس کو بھی وقت دے اس کی طرف بھی دیکھا کریں اور اپنی جان کی بھی فگر کریں کچھ آرام کا بھی خیال کیا کریں اس کے بعد حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو دردہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت سلمان فارسی نے اپنا پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ میں نے ان کو ایسے تنبی کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نے درست کہا حضرت سلمان نے درست کہا اب جو بتانے کی بات ہے کہ عبادت میں بھی شریعت نے اعتدال کا حکم دی ہے بعض لوگ روحانی وظیفے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کسی نے بتایا ہے کہ جن بھاگ جائے گا آپ پہ جادو ہوا ہے تو یہ والا پڑھا کریں ایک لاکھ مرتبہ صبح بیٹھ کے وہ ایک لاکھ مرتبہ پڑھ رہا ہے تو جو بھاگے ہوئے جن ہیں وہ بھی واپس آ جاتے ہیں دماغی توازن کیا ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے اتنی لمبی چوڑی چیزیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور آخری بات یہ کہ جب عبادت میں اعتدال کا حکم ہے تو دنیا کمانے میں اعتدال کا حکم اس سے بھی زیادہ ہے پھر حالانکہ اللہ نے پیدا عبادت کے لیے کیا ہے مگر پھر بھی اللہ کیا فرمارے صحت کا خیال رکھو اعتدال کے ساتھ تو دنیا کمانے میں انسان بلکل گدے کی طرح سارا دن کماتا رہے نہ بیوی بچوں کو وقت دے نہ آرام کا خیال کرے یہ اس سے بھی زیادہ ناجائز ہے بعض لوگ دکان پہ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہی نہیں ہیں نین پوری نہیں ہوتی ان کی چھے سے آٹھ گھنٹے کی نین ہر آدمی کے لیے ضروری ہے وہ نین پوری نہیں کر رہے کاربار میں بیٹھے ہوئے ہیں بس پیسہ کمارے ہیں پیسہ تو کمار لیتے ہیں لیکن تھوڑے دنوں میں بڑھے ہو جاتے ہیں بڑھاپے سے پہلے ان پہ بڑھاپا آ جاتا ہے مر جاتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے تو اس میں بھی اعتدال کا حکم ہے محنت مزدوری ہے یا جوب ہے ملازمت ہے اوور ٹائم لگا لگا کے اپنی صحتوں کا بڑھا گرہ کیا ہوئے آٹھ گھنٹے گورنمنٹ نے کہا اس کے علاوہ چار گھنٹے اور لگا رہے ہیں بچے گا کیا میرے بھائی پیچھے بھی وچوں کے لیے کیا بچے گا تفریحی انسان کو کرنی ہوتی ہے کچھ ایسی مزاق بھی کرنا ہوتا ہے انسان کو جس سے دماغ صحیح رہے اس کا نین بھی کرنی ہوتی ہے مگر اس کو پیسہ کمانے کا اتنا شوق ہے یہ کہتے ہیں پیسہ آنا چاہیے تو بھئی وہ پیسہ کس کام کا جس سے آپ کی صحتیح نہیں پھر ہوتا کیا ہے ایسے لوگوں کا پیسہ اللہ ایسے خرش کرتے ہیں بیمار ہوتے ہیں جتنا کمایا ہے نا اس سے ڈبل علاج میں لگوا دیتے ہیں تو پہلے انسان اعتدال سے کام لے ایک ہمارے حضرت کے مرید تھے وہ دکان پہ بیٹھتے تھے جب زیادہ رش ہوتا نا تو وہ پھر اوور ٹائم بھی شروع کر دیتے ہیں پھر ان کو خیال آتا کہ میں دنیا میں بہت زیادہ منہمک ہو گیا ہوں اپنے نفس کو سزا دینی چاہیے دکان سے دل زیادہ لگا دی ہے میں نے آرام کا خیال بھی نہیں ہے تو وہ کیا کرتے ہیں رش کے دنوں میں دو دن دن کے لیے دکان بند کر دیتے تھے اپنی اصلاح کے لیے دکان ہی نہیں کھولوں گا دو دن چھٹی پڑھے سوتے راؤ گھر میں تو اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اس طرح بھی کرنا پڑتا ہے انسان تاکہ دولت کی محبت اعتدال سے تجاوز نہ کرے تو عبادت میں بھی نبی کی عادت ہے اعتدال اور دنیا میں بھی اعتدال کی ترغیب ہے اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے